موسیقی ہمیں جو دو وزز مہمانوں نے آج جائن کیا ہے ہمارے پیرل کے تشریف لائے ہیں ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اکوار والے دن یہ دوست تیلویم کے لئے ٹائم نکالا ہم ان کے بہت ممنون ہیں اور ان کا تعرف سے پہلے تعرف کروانے سے پہلے ہم یہ آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے سفر کو کیا ہوگا اندونے ملک یا بینونے ملک اس کے دوران جو آپ بری طرح آپ نے سفر کیا یہ برہام ہم نے آپ کے لئے رکھا ہے آپ کے اس سفر کو خوبصورت سفر بنانے کے لئے ہم نے آئے دعوت دی ہے سیبل ایویشن آرہورٹی کے منجے ہوئے سفیسٹیکیٹن مورگن تری دیکیڈز ایسوسیشن بھی سیبل ایشن آرہورٹی سابق ڈیریکٹر جناب زکاوت صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے دوست ہمارے ساتھی جناب خاجہ زبیر عزیز صاحب جو پی آئے کی مارکٹنگ ڈیبارٹمنٹ سے تین دہائیاں پہلے منصرک تھے پھر وہ کالا کوٹ پہن کے لیگل ایڈوائزر ہوئے ہائی کوٹ تک پہنچے بہت پروفیشنل وکیل بنے آج ہم نے ان کو اطاعت دیا ہے تو ہی ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں اپنے محضوظ مہمانوں سے اور ان کو پر پوام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی زکف صاحب آپ نے آج اتوار والا دن ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک شام پران کے ساتھ آج آپ نے اپنی صبح آپ نے اور خاجہ زبیر عزیز صاحب نے ہمارے ساتھ یہ جو گزاری ہے اور آپ باکمال لوگ جو پروام ہے اس کے بارے میں دونوں دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ آج چوتھا پروام ہے کیا کہیں گے اس کی افادیت کیا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر جو مسافر ہیں جو ٹیبل کر رہے ہیں جو بوریوں کے حساب سے وہاں سے ریونیو ہمیں دے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کہہ گے پوری دنیا پاکستان کی اس وقت جو موجودہ حالت ہے وہ صرف یہ ہمارے بہار جو لوگ مقیم ہیں لاکھوں کی تعداد اور اوورسیز امپلائیس اوورسیز پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی جو کرونا کی تعداد میں انہی کے بھیجے ہوئے ذرہ مبادلہ پر یہ ملک قائم ہے اگر دیکھا جائے ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا مجر حصہ لیکن افسوس ہوتا جس طرح کمیانا صاحب نے بتایا کہ ائرپورٹ کے اوپر ان لوگوں کو کیا مسائل ہیں کیا تکلیفیں ہیں ایک ایسا موضوع جو کسی بھی چینل سے پہلے ہائلائٹ نہیں کیا گیا یہ فیکٹ ہے اس سے پہلے میں نے نہیں کبھی سنا کہ کوئی آدمی اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو ہائلائٹ کر رہا ہو کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے ابھی دونوں مجھے جو ٹاپک دیا پہ سنجر فیسلیٹیشن میں آپ سے آجی تھانکوڑمیٹ آپ سے ملکہ اس کوسٹن کو بھی زغاوہ صاحب ریلیٹ کر رہتے ہیں کہ سیول لیویشن آتھارٹی جو ہے ایکٹری لوگوں کو پکانی ہے کہ یہ ہے کیا اور میں خود بطورے پروفیشنل ایویٹر غاوہ صاحب اور خیل صاحب میں تیس سال پہلے سیول لیویشن چند سیکیورٹی اور ٹوٹے پوٹے ڈیباس میں ملکوس ٹاور پہ جانے والے لوگوں کا نام سیول لیویشن آتھارٹی تھا پھر یہ ایک گلیمرس دپارٹمنٹ پر آ اور خوشید مرزا صاحب نے اس کو دوام بکشا اب بتائیے کہ رول کیا ہے مسافر کی سہولت کے لیے پیدا کیا گیا یا ملازمین کو فلرش کرنے کے لیے دپارٹمنٹ بنا دیا گیا سی اے بھی سی اے ڈی سے سی اے جو بنایا گیا تھا اس کا مقصد مسافروں کی فیسلیٹیشن بھی تھا اور باقی جو سیول لیویشن کی مختلف ڈیریکشنز ہیں جہتے ہیں جن کو کہا جائے مثال کے اوپر اے وردینس ڈیپارٹمنٹ ہے جو جہازوں کی جہازوں کی فیٹنس کو چیک کرتے ہیں اسی طرح بلکل اسی طرح فلائٹ سٹینڈرڈز ہے جو انٹرنیشن سیولیویشن سٹینڈرڈز ہے ان کو چیک کرتے ہیں اسی طرح باقی دوسرے بہت سارے انجنیرنگ ہے کمیونکیشن ہے یہ ساری چیزیں ہا مینی ادھر ڈیپارٹمنٹ بیٹیر کنسر پیسنجر اور میں لہور ائرپورٹ پہ تقریباً ڈیڑھ پونے دو سال ائرپورٹ مینیجر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی سن دو آزار میں بھی دو تین مہینے میں ائرپورٹ مینیجر رہا تھا جو میں نے معاملات دیکھی مجھے تو خود اکثر رونا آتا تھا کہ لوگوں کا رجحان ہی نہیں کہ اصل کام کیا ہے ان کا فیسلیٹیشن والوں کی میں بات کر رہا ہوں اور ڈیوٹیز ان کی کیا ہیں اور ائرپورٹ پہ موجود ہر عملہ ایجنسیوں کے عملے بھی ہیں پولیس کا عملہ بھی ہے کسٹمز کا عملہ بھی ہے ایک سائز اپنا دوسرے عملے مطلب یہ ہے جو آپ کے ٹھیکے دار بغیرہ ایجنسی جن کو ٹھیکے پہ دیا ہوا کارگو وغیرہ کلیرنس کے لیے ایک اصلاح ہے اس میں کتنی بنگلنگ ہے کہ کتنا ان کو دینا چاہیے اور کس طرح وہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اور روزانہ کتنی لوٹ مار مچاتے ہیں اور یہ اتنا مطلب جب تک اس کو پراپر وے میں ایویلویٹ نہیں کیا جائے گا پیسنجرز کمفرٹ کو پلائٹس کو میزریز کو ہم کسی کنکلیوجن پہ نہیں پہنچ سکتے یہ سارا ہو کیوں رہا ہے کمیرشن گرانچ ایک وہ دے گی اس کے بعد وہ اگر دس فٹ کا اشتہار دے رہی ہے وہ پچیس فٹ شو کرے گی اور پیسے اس میں مطلب کیا کہنے چاہیے پچیس فٹ شو ہو رہا ہے دس فٹ دیا ہو ہے پیسے کھائے جا رہے اور بہت سارے اس قسم کے معاملات ہیں دکانوں کے جو کرائے ہیں وہاں پہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو دکانے ہیں ان کا جو ریڈز ہیں دگنے تگنے چوگنے ریڈز کے اوپر ائرپورٹ مطلب وہ بیچ رہے ہیں لیکن ان کا اپنا ریگولیٹری عملہ بالکل اس حالت کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ کر پاتا ہے یعنی اگر ایک کوک کی قیمت پچیس روپے مارکٹ میں وہاں جو مارکٹ میں ہم یہ ائرپورٹ کو پیسنجر فرینڈلی بنانا چاہیے تاکہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ایک فرینڈلی ایٹموسفیر میں محسوس کریں نہ کہ ایک ایسی ایٹموسفیر میں جو کہ لوٹیروں کا ہو لوٹیروں کی طرح ہم لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں پھر ائرپورٹ سے مطلب آتے بہت بھی اور جاتے بہت بھی ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں اور پھر ان کے ٹاؤٹ سے ائرپورٹ اس طرح پکڑتے ہیں یعنی پھڑیے جو ائرپورٹ کے اوپر موجود ہیں بے اندازہ تعداد میں جو پکڑتے ہیں لوگوں کو ان کو کون اندر آنے دیتا ہے سویل ایویشن کی ویجیلنس کہاں چلی جاتی ہے یہ کیوں آتے ہیں ان لوگوں کا کس سے جگار ہے پولیس کیا کر رہی ہے پولیس اچھے خاصے معاملات میں انڈل جوتی ہے جو غلط جسم کے معاملات ہیں یہ بھی کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بنگو کو ڈوٹ رہے ہیں ایک لونٹ مار کا بازار گرم ہے اور ہم خاموشی سے اس شخص کو ذکاوت صاحب اور خاجہ زبیر صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں آپ پی آئے کا حصہ بھی رہے ہیں ہم لٹتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اپنا سارا کچھ گھر بار چھوڑ کے اپنے جوان بیٹیاں چھوڑ کے اپنے معصوم بچے چھوڑ کے اپنے بڑے والدین چھوڑ کے اپنے ملک کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں سے دن رات وہ کوئی سینٹی اینڈ ایڈ کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے دبائی مسکت فوریسٹ میڈل ایسٹ میں کس طرح وہ پیسے کماتے ہیں یورپ میں کس طرح وہ سارا سارا دن کام کرتے ہیں ان کی بیویں اور بچے کام کرتے ہیں اور ہمارے وزیر خزانہ اور ہماری حکومت پھر شیخی بگھارتی ہے ہمارے ہمارے رزروز اکیس عرب سے کراس کر گئے کس نے دیئے آپ نہیں لائے پیسے جرابہ زبداری صاحب آپ کے پیسے واپس نہیں آئے خان صاحب پنامہ پنامہ کر رہے ہیں پیسے لائیے واپس میاں صاحب باہر سے دولت لائیے نہیں تو خدا کے لیے نہ لائیے جو لا رہے ہیں ان کی تو حفاظت کیجئے ذکاوی صاحب آپ سے گفت کو جاری رہے گی ہماری خوش رسیبی ہے کہ ویری سینئر لائیر خیزہ زبیر عزیز صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن کا حصہ رہے ہیں ہمارے بہت عزیز دوست ہم ان کے بڑے ممنون ہیں کہ آج وہ تشریف لائے ہیں ہم ان سے ایرلائن کے بارے میں تو بعد میں پوچھیں گے آج ایک برنگ ایشو جو ملک میں چل رہا ہے خوش صاحب بتائیے کہ راو انوار صاحب ایس ایس پی کراچی اور پاکستان مردعباد کو سپانسر کرنے والوں کا ہیڈ خوشہ اظہار الحسن الیکٹڈ بائی دیر پیپل جو حادثہ ہوا ملک میں جس نے بڑی بدنامی کروائی خوشہ صاحب ہماری عوام کو یہ بتائیے دنیا کو یہ بتائیے حکومت کو بتائیے ادریہ کے نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے آپ وکیل ہیں پھر دعائی دیجئے کہ پہلا ایکشن غلط ہے یا اگلا ایکشن غلط ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی ہو اور ٹیل منٹ کے بعد چھوڑنے کے بعد اس افسر کے پھول زمین پر گرا دیے جائیں کون کام کرے گا اس ملک میں خوش صاحب بتائیے گا کوئی کام کرے گا اس ملک میں نعرے لگتے رہے گے پاکستان مردباد توبہ نوز بلا ہوتا رہے گا اور ہم فاروق سکتار کو چھوڑتے رہیں گے ہم خاجہ اظہار کو چھوڑتے رہیں گے کیا کریں بتائیے اس پر پلیز ایک تو کمیانہ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا چونکہ آپ اور میں بڑی دیر کٹھے پیائی میں رہے الحمدللہ اور الحمدللہ اور ہمارا لمبہ ساتھ ہے لمبہ ساتھ ہے اور یہ وہ وقت تھا جب پیائی کا سلوگن تھا جو کہ آئی نہیں ہے جو میں لوٹے باکمال لوگ واپس لے کے آگے ہیں اس لیے کہ نہ باکمال لوگ رہے ہیں نہ لا جواب پرواز رہی ہیں بہرحال اس وقت آپ کو جو سوال ہے سب سے پہلے جو راوہ انوار کا جو ایکشن ہے چیز یہ ہے کہ ایکشن اس کا جو ہے اگر اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو وہ غلط طریقے سے کیا گیا ٹھیک ہوگی حالانکہ اس کے بالکل اختیار میں تھا کہ اگر کسی بھی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی ہو تو پولیس اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے مگر جو طریقے کا اپنایا گیا جو تمام نیوز چینلز میں دیکھنے میں آیا ایس او پی اڈاپٹ اڈاپٹ کیا کہ خواہہ دارو لہ سنجو کے ایم پی اے کے علاوہ اوپوزیشن لیڈر بھی ہیں سنجو اسمبلی کے ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا یعنی یہاں تاکہ ہاتھ کڑییں ویلیبل نہیں تھی ان کو رسیوں سے باندھ آ گیا رسیوں سے باندھ کی ان کو کھینچا گیا جو کہ طریقہ نہایت غلط تھا سب سے پہلے چیز یہ تھی کہ چونکہ وہ بندہ اسمبلی کا اوپوزیشن لیڈر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس ریج سے باہر نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اسے بلالیں چاہیں تو پکڑ لیں نہ وہ اس لیبل کا کریمنل تھا کہ وہ کچھ چھوڑ کے باغا ہوا تھا کہ آپ کہے جی وہ اویلیبل نہیں ہے یا وہ مل نہیں سکتا دوسری چیز انہوں نے کی جو اس کے گھر میں چھاپا مارا اس کے بیو بچے یہ وہ وہاں لیڈیز پولیس کو ساتھ دے کے نہیں گئے اور یہ جو مردانہ پولیس تھی انہوں نے جا کے اس فیملی کا چادرہ چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پامال کیا جو کہ کسی صورت نہ پولیس رول میں کسی چیز میں شزکی جانس نہیں دی جاتی ایسا میں یہاں آپ کی بات چکوں گا آپ کی بات درست آپ love in the light of law in the eye of law بات کریں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان مردعباد کہنے والا اگر صدر پاکستان ہے تو اس کی عزت ہونی چاہیے ویلکم بیک ناظرین ہماری گفت کو بڑی خوبصورت چل رہی تھی خاجہ زبیر صاحب اپنی دھواندھار تقریب سے لا پوائنٹ بتا رہے تھے خاجہ اظہار الحسن کو معصوم حسین قرار دے رہے تھے میں نہیں مانتا کہ پاکستان مردعباد جو لاشوں پہ بنا جو ہماری خواتین کی بے حرمتی کرنے کے بعد بنا ہمارے بزرگوں کی گردنے کلم کر دی گئیں پچوں کو نیزے پہ اچھالا گیا اور اس کے بعد جو کل پان بیچتے تھے آج اس ملک میں مستیز پہ پھر رہے ہیں آج لینڈ فاروق ستار لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے خاجہ اظہار کے سامنے پاکستان مردعباد کے نعرے لگے اور پھر ان کو کیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گلے میں ہارڈ ڈالے جائیں کیا اس کو گاڈ آف آنر دیا جائیں اکیس توپوں کی سلامی دی جائیں ہم خاجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ گرفتاری کا کوئی وی آئی پی طریقے کار بھی ہے کہ غریب آدمی کو رسیوں سے جگڑا جائے الٹا درخت پر لٹکا دیا جائیں اور پاکستان مردعباد کہنے والوں کو آپ ایف سکسٹینگ پر لے کے آئیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں نہیں مانتا خائص صاحب بتائیے گا یہ ایکشن آپ کی نظر میں کیسا ہے اور پھر سندھ حکومت نے عدلیہ کی اجازت کے بیر کیسے چھوڑ دی کمیانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خاجہ اظہار روزن کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھا ایسی چیز نہیں ہے جو بھی شخص پاکستان جرم کرتا ہے تو ہی سے مجرم جو بھی شخص ضروری نہیں ہے کوئی بھی ہو اگر وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے یا مردعباد کی بات کرتا ہے یا جوک بھی کرتا ہے اس کو سزائے موت ہونے چاہیے وہ غدار سے بھی آگئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا طریقی کار پروپر اڈاپٹ کیا گیا یا نہیں یہاں پہ یہ بات ہو رہی گلت طریقے سے کرتے ہیں یا گلت کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پولیس کا جو ایکشن تھا سپیشلی جو ایس ایس پی کا میں تو وہ بات کروں گا جو کہ تمام چینلز پر دیکھی گئی میں ایک لمحہ آپ کی اجازت سے رہوں گا آپ ایس او پی کی بات کرنا چاہتے ہیں زکاوت صاحب آپ کی بھی عمر گزر گئی خواہدہ صاحب آپ پروفیشنل ایڈوکیڈ اور پی اے کے ایک اہلی اس دور کے آفسر جس دور کی پی آئی اے خدا کریں واپس لوٹا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کس ایس او پی میں ایک وزیر اعظم کو ہینک کر دیا گیا کس ایس او پی میں ایک وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں کس ایس او پی کے مطابق آپ کے اٹھایا جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے اور کس ایس او پی کے مطابق ایان علی جو ہے اس کی بیل ہو جاتا کیا کر رہے ہیں خواہد صاحب آپ بتائیے بات سمپل ہے پاکستان مردعباد کا نعرہ لگایا نو پروٹوکول وٹ پروٹوکول کس چیز کا پروٹوکول ہے اگر ہاں اگر گرفتاری کا طریقہ کار غلط ہے اس پہ تم بات کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ تصور کرے کہ پاکستان کے خلاف بات کیا جائیں راہ کے ساتھ پنگے جوڑی جائیں پھر ہم سے توقع کی جائیں اور پھر ایک شخص اس نے غرضی کر دی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں حالانکہ میں میڈیا کے ساتھ بلکل اگری نہیں کرتا جو سارا دن ان کو ہیرو بنا رہے ہیں جو پاکستان مردعباد کے نعرے لگا رہے ہیں خیصہ بھی ایک آفسر سے غلطی ہو گئی مسٹیک ہو گئی اس سے بڑا برنڈر پھر حکومت سدھ نے کیا ہے یا نہیں کیا آپ کی بات کو اگری کرتے ہیں اس نے غلطی کر دی دیکھیں چیز یہ ہے آپ نے ایس او پی کی بات کی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا غلط ہو گیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زلفکار لی بھٹو کی بات کی جائے تو کس ایس او پی کے تعد اس کو سزائے بات دی گئے میں خود کہہ رہا ہوں سر دیکھیں چیز یہ ہے زلفکار لی بھٹو کا جو واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی زبانی ایویڈنس تھی کہ الیمنیٹ ہم اب الیمنیٹ کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے سو اور اس کی اوپر بھی کوئی گواہ موجود نہیں ہے سر وہ اس میں اپروور قائم کیے گئے اب اپرووروں کو بھی پھانسی دیا دی گئی پھائی صاحب اس موضوع پہ ہم آئیں گے جو کہ بالکل غلط ہے سیکنڈی اگر وزیراعظم نواز شریف کو آپ نے ہفتگڑیاں لگا دی جہاز کے ساتھ اگر بالفرض مال بھٹو صاحب کا کیس چلا جتنے بھی جنج تھے جب تک یونینیمس لیڈیسیان نہ ہو پھانسی نہیں دی جا سکتی سپلیٹڈیسیان میں پھانسی دی نہیں جا سکتی چونکہ وہ سپلیٹڈیسیان تھا غالباً فائیو فور یا اس طرح اس پہ نہیں دی لہذا وہ ایسو پی اپزار بھی ہوا اب آپ کا جو سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اگر راو نوار نے ایسو پی کے خلاف ساری چیزیں کی مگر اب سندھک اومد کا ایکشن صحیح ہے یا نہیں اب جو ایکشن تھا اس سے تسکو نا غلط ایکشن سندھک اومد کا تھا کنٹنٹ ہے یا نہیں ہے کنٹنٹ تو چھوٹی چیز ہے چونکہ کنٹنٹ ہے تو زیادہ یا چھے مینے سدا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکل جا سکتا ہے اگر وہ پروو اس کو نوٹس کوٹ ایشو کرے کہ تم نے یہ کنٹنٹ کی وہ کنٹنٹ کا جواب دے اور اگر کنٹنٹ ثابت ہو جائے تو وہ اگر وہ سدا ہو جائے گی تو اس سے بھی چلا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جب راو نوار کا ایکشن صحیح تھا یا غلط تھا بیس یہ نہیں ہے بیس یہ ہے کہ جب اس شخص کے خلاف خاجہ عزاز الحسن کے خلاف یا جو کوئی بھی ہو رہا تھا جب ایف آئی آر کٹ گئی ییس ٹھیک ہے جب ایف آئی آر کٹ جائے ٹھیک ہے گرفتاری ڈال دی جائے گرفتاری ڈال دی جائے ٹھیک ہے تو پھر صرف اس کی بیل ہو سکتی ہے اور وہ عدالت نہیں سکتی ہے دیٹس ٹو تینکیو برمیقی صاحب عدالت نہیں سکتی ہے حفومت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہو اب آپ سے ایک اور گزارش یہ ٹھیک ہو گیا الیبریٹ ہو گیا ساری دنیا جانتی ہے انپڑ جو بندہ دہات کا ہے جس کے اوپر ساتھ اکاوندہ کیس ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر پسٹل برامت ہو گیا پچا ہو گیا تو عدالت زمانت عدالت سے ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ایک اور بات ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا یہ قانون کے موں پہ تمانچہ نہیں ہے یہ چھوڑ دینا دیکھیں میں سمجھتا ہوں تماشا تو لفظی چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ تو جنگل کا کانون ہے یہ تو آپ کو یاد کرا دوں نکائی صاحب اپنے یار نو چھوڑان واسطے تھانے چلے گئے تھے اور اپنا بندہ چھوڑا لیتے کیا فرق ہوا حکمران جو مرضی کر دیں نہیں اگر آپ یہ بات کریں گا تو عمران خانہ اپنا بندہ چھوڑانے تھانے پہنچ گیا اور لے کے آگیا تو یہ کہتے ہیں غریبوں کے ہم ہامی ہیں تو پھر غلط ہے ہاں عمران خانہ نے بھی یہ ایکشن کیا کیوں جی بلکل آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے پولیس نے غلط چیز کی سندھ قومہ نے اس سے دازگونہ سے آ غلط چیز ہم خیلط سب بات کو آگے چلاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بڑی مدلل بات کی اور کنکلوین یہ نکلا کہ پہلا ایس او پی اگر وائلیٹ ہوا تو حکومت اس سندھ نے تو پھر تباہی لاغ دی یہی کہنے ہیں یہاں بالکل تو آئیے ہم زکاوت صاحب کو دوبارہ سہمہ کرتے ہیں زکاوت صاحب یہ جو فسٹ انٹری سے لے کر ایرپورٹ ناظر جہاں ہوں ایرپورٹ کی بات کر رہے ہیں زکاوت صاحب کی سابق ڈائریکٹر ہیں سیول ایویشن آثورٹی کے اور ویری سیزن سیول ایویشن کے آفسر تمام ایریو میں انہوں نے ہیڈ کیا سیزن پورفیشنل اور وہ آثورٹی ہیں لہذا آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ فسٹ انٹری زکاوت صاحب فسٹ انٹری جہاں سے اچھا اس میں تھوڑا سا میارلنگ کر دیتا ہوں مسافر بیچارہ جب رات کو دو سو میل گھر سے چلتا ہے تو اس کی نبزیں دھڑکنی شروع کر دیتے ہیں اس کے گھر والے اس کی بڑی ماں دوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اس کی بی بی دوائیں دینے ہیں اس کے بچے ماسوم دوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں پھر جو ہی اس کی گاڑی اترتا ہے وہ گاڑی سے اپنے سامان کے ساتھ تو جو جنکیں جو چچڑ جو لسز اس کو چپک جاتی ہیں اور وہ بورڈنگ گیٹ تک جو زکاوت صاحب اس کا حال ہوتا ہے ائرپورٹ مینجر اے ایس ایف تمام ادارے اجنسیاں پولیس کی وہ چوکی وہ کہاں سوئے ہوتے ہیں ائرلائن کاملا موج مستیاں کر رہا ہوتا ہے کس کی ذمہ داری ہے کہاں جائے ہم اس پہ ذرا روشن ڈالی ہے کہ ان سے ہم کیسے بچا سکتے اس بچارے اس مسافر کو جو ہمارے لیے کمانے جا رہا ہے یہ لوٹ خسود کا جو محول آئی ہے ایجنسیوں کا تو قائم کیا ہوا ہے جن کا نام آپ لے رہے ہیں سب سب پیدا پہت اس ائرپورڈ منجر صاحب آنگی رہے ہیں اس وہ مجسٹریل پاورز ہیں ان کے پاس وہ کیا کر رہے ہیں ان کے اپنے بندے انوال میں ان کے اپنے بندے انوال میں آپ کو یاد ہوگا زگاوہ صاحب میں مافی چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ انگر ایک ایسا ٹیلی فون بوت کا مافیا چھوڑ دیا گیا کہ جو سب سے بڑے ظالم تھے میں کریڈٹ دیتا ہوں آمر محموب صاحب کو کہ بڑی حمد کے بعد گو وہ مجبور ہو گئے اس میں شاید آپ نے بھی کوئی میند حمد کی ہوگی اس ٹیلی فون مافیا کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ تھے اور اس سے خدا کا شکر ہے جان چھوٹی اب وہاں سٹالز ہیں بڑھائی کی دکانے ہیں باہر پھولوں والے ہیں باہر کافی والے ہیں اور اس کے بعد باہر ایسے ایسے حوال نکچے رہے ہیں جنہوں نے طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے بتائیے کیا کیا جائے کس کے آگے جائیں ہم کس کے آگے ہم روئیں کہ اس مسافر کو بچا سکیں جو ہمارے لیے دن ڈاعت ایک کر کے اس ملک کی ایکانومیٹ ہی کر ہے سر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسافروں کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں اویر ہونا چاہیے جو اویرنس نہیں ہے بلکل بھی نہ کہ ان کے کیا رائٹس ہیں آج یہ پرامیسر جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی اویرنس ہے اور بتائیے گا کہ ان کو کون سی زنجیر اس کے لیے اس کے لیے ایک کمپلینٹ ریجسٹر بھی رکھا ہوا ہے جس کی تمام کمپلینٹس کمپیوٹرائزد ہیں ڈے ٹو ڈے اس کی سمری جاتی ہے ائرپورٹ مینجر اور ڈی جی کے پاس تو اس کو لوگ انڈورس نہیں کرتا ہے یا جہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ بڑا موٹے الفاظ کے ساتھ ویزیبل ہے کہ کمپلینٹ ریجسٹر یہاں پہ موجود ہے اس کو اگر لوگ انڈورس کرنے لگیں تو کافی چیزیں مطلب الیویٹ ہو سکتی ہیں کافی مزریز جو ہے نا کمپلینٹ ان کی نظر میں آ سکتی ہیں جس کو وہ کم کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز جو میرا ذاتی خیال ہے ایز ائرپورٹ مینجر جو میں نے محسوس کیا کہ ابھی تک اس چیز پہ فوکس نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ تنگ ہو رہے ہیں اور کیوں تنگ ہو رہے ہیں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے سرے سے جس کو دیکھو سب سے پہلی بات تو آدھے لوگوں کو پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جو سیکورٹی ہیزرڈ بھی ہے صرف پروٹوکول والوں کے جو افسرز ہیں ان کی تعداد اتنی ہوتی جب بعض اوقات مسافروں سے بھی بڑھ جاتی ہے اور زکاو صاحب آپ کو میں ایڈ کر دوں آپ بھی ایوییٹر ہیں میں بھی آپ کا کولیگ ہوں میں جرنلسٹ بعد میں ہوا کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس پروٹوکول میں کیا کیا بلیک دھندہ ہوا لوگوں کو پکڑے گئے بہت زیادہ ججز سہبان کے نام پہ فوج کے نام پہ پلٹیکل ہائی پروفائل فگرز کے نام پہ ان کے پروٹوکول افسروں نے جو ادھم مچایا پکڑے گئے نورکوٹکس میں پکڑے گئے دو نمبر بندے چاہتے ہوئے پکڑے گئے کچھ بھی نہیں ہوا واپس اس طرح پاس لگا کے گھوم رہے ہیں کیا کیا جائے کس کو کہا جائے ڈی جی سی اے صاحب بادشاہ سلامت ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹ سکورٹی فورس ہم ان سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے اگر وہ چاہیں تو کافی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور اس وقت یہ گھڑ لکھ کہ جو ابھی ائرپورٹ سکورٹی فورس کے یہاں کے لاہور کے انچارج ہیں سارو جنٹلمن وہ بیت صاحب ہیں لگے رہتے ہیں میری ان سے انٹریکشن رہتی ہے ہم مل کے کیا کریں اس مسافر کو بچائیں جو ہمارے لیے بریڈ ڈنٹ بٹر کمانے کی جا رہا ہے یہی بات درست ہے صاحب بلکل درست ہے نگرانی کے عمل کو ہمیں سٹینٹن کرنا ہوگا جو بہت ویک ہے بلکہ بہت صورتوں میں تو ہے ہی نہیں اکثر صورتوں میں تو ہے ہی نہیں ائرپورٹ آنے والوں کے ساتھ جو گزرتی ہے رات کو جانے والے وہ ایجنسیاں روک کے کھڑی ہو جاتی ہیں پولیس والے روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے اطلاع دی جاتی ہے کوئی گجرات جا رہا ہے گجران والا جا رہا ہے ٹیکسی نمبر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ جا گے لوٹ لیا جاتا ہے ایساہ اس کے اوپر مافیا اتنا مضبوط ہے اس مافیا کو ہم انشاءاللہ ہیمر کریں گے ہماری گفت کو جاری رہے گی نازید ہمارے ساتھ رہے گا ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہیں مجھے گا have a cup of tea ہم یوں لوٹے